السلام علیکم میریوٹیپ فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ ہماریت کرتے ہوں آپ سب اکھل ٹھیک ہوں گے اور آپ کے ساتھ سب دوستوں کے خیال رکھ رہے ہوں گے خوش باش ہوں گے اور سب دیوک انجائے کر رہے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں سب نسیم کاؤسر کی کچن اور نسیم کاؤسر کی کچن میں آج آپ کے لیے ہے اس پیگٹی ایسی پی تو چلیئے چلتے ہیں ہم اپنے ریسی پی کی طرف یہ چکن یہ ہے یہ ہے پہنکی کا پڑا یہ ہے وائٹ پیپن اور یہ ہے سالٹ ہارٹ اسپون سے لیے کام ہے تو میں یہ چکن میں اٹھ کر رہی ہوں میں نے اپنٹی اسپون سے کر لیا ہے ہر儿 پہنٹ است اسپیگٹی کو بوائل کر لیں گے میرے پاس ٹائم کم تھا تو میں نے پہلے دانت لیا تھا پانی میں اسپیگٹی کو اور میں نے آپ ٹی سپون نمک اور بس بوائل ہو گئی ہے تو بھی دل میں اس کو نکال لوں گی ہماری اسپیگٹی تیار ہو گئی ہے اب بوائل ہو گئی ہے اس کو نکال لیں اور میں نے اس کو بوائل اس نے پہلے کر لیا کیونکہ ابھی ہمیں پہلے کرنی ہے چکن بھی پکانی ہے تو اس لئے ہمیں اسپیگٹی تھوڑا جلدی کر لیں گے اسپیگٹی کیسے پوائل ہوتی ہے نمک وغیرہ ڈال کے نمک ڈالتے ہو وائل ڈالتے ہیں اور پھر 5-8 منٹ میں یہ پوائل ہو جاتی ہے ہم اس میں تھوڑا ٹھڑڑا فائنی ڈالیں گے اور پھر اوائل ڈالیں گے تھوڑا سان جو پھر اوائل ڈالیں گے تاکہ یہ آپس میں چپ کریں اے دیکھیں اوائل ڈالوں میں اور پہتہ ہم اس کو رکھ دیں گے اور اس کو تھوڑا سا میں ملائیں گے تاکہ یہ آپس میں چپ کریں ہی نہیں تو خراسی میں نمک ہم نے پوائل پھر اہل کڑھائی لے لیے اس میں میں نے اوہل ڈالا ہے اور ابھی میں اس میں چاکیا ہوا لیسن ڈالوں گی اور پھر جو میں نے چکن رکھی تھی میرینیٹ کر کے پھر میں اس کو بھی ڈالوں گی اس میں اور پھر اس کو پکا لوں گی پھوڑا سان اس کو بنے لیں گے لیسن کو اور اب میں چکن ڈالوں گی اس میں اب ہم چکن کو بھول لیں گے اس میں اچھے طرقے سے تھاکہ اس میں چکن جو ہے وہ اس میں ہو جائے سوٹ کر جائے اور بھگ جائے کل جائے اچھے سے تو ہی دیکھیں ہماری چکن تیار ہے اب میں اس کو نکال لوں گی اور اب میں اسی پین میں میجیٹیبل فرائی کروں گی جس میں ہے کاجر اور شملہ میچ ہم ان تینوں کو ایک ایک پیالی تینوں چیزوں کو میں نے لے لیا ہے کٹ لیا ہے اور اب میں ایک تینوں کو ہلکا سا سوٹے کروں گی کاجر ہے کائبیج ہے اور یہ شملہ میچ ہے اب میں اس میں تھوڑا سا نمک ڈالوں گی کالی میل ڈالوں گی اور میں ڈالوں گی اس میں تھوڑی سی شگر اس میں سوڑھا سکتے ہیں اور میں نے چینی کالی میز چھے اس میں نے چینی کالی میز چھے کاری میز چھے جو کالی میز چھے ہمیں سبزیوں کو بہت زیادہ نہیں پکائیں گے ورنہ یہ نرم ہو جائیں گی ہمیں اس کو تھوڑا سا کرنچی سا موہ میں آنا چاہیے اس لیے ہم بس تھوڑا سا فرائے کر کے اور میں اب اس کو نکال دوں گی یہ دیکھیں ہماری ویڈیٹی میں جتن اچھے سے ہو گئی ہے اور تھوڑی سی چینی ڈالنے سے دیکھیں اس کا کلرز بیسے ہی ہے جیسے تھا چکن بھی بیجیٹیبل پر رکھ دی ہے اور ہم آگے کے سٹیپ پر چلتے ہیں یہ میں نے 1 ٹیبلی سپونز سرکا لیا ہے ویڈ مریگر اور یہ 2 ٹیبلی سپونز میں لوں گی سویا سانس اور یہ ہے گرلک سانس اور اب ہم لیں گے چلی سانس لیں گے وہ بھی 1 ٹیبلی سپون لیں گے یہ ہے چلی سانس اور ہم اس کو میس کر کے سانس پر رکھ دیں گے اور اب میں نے پین میں دارلک ڈالا ہے چوب کیا ہوا اور تھوڑا سا ویل ڈال دوں گی تھوڑا سا اس کو پرائے کروں گی اور اور اب میں ہری پیاز ڈال رہے گی پنٹے بلے سپونز اور ان لوگوں کو اچھے سے تھوڑا ڈالوں گی اور اس کو پھرائے کر کے اب میں اس میں اس پیگٹیں ڈالی گی اور پہر جی میں اس پیگٹیں ڈالی گی اور پہر جی میں اس پیگٹیں ڈالی گی اور اب میں اس کو پھوڑا میکس کروں گی اچھے سے تاکہ ہماری سٹائیٹی میں لیسن کا رہی تھے اس کھپنے بر اچھے سے آئے گا اور اب میں اس میں فرائے کینوی ویڈیٹیبل اور چکن بھی آئٹ کر دوں گی اور پھر اس کو دوبارہ سے میکس کروں گی کپ اچھے بچے تاکہ تمام چیزیں اچھا مچائیں پھر میں اس میں وہ ڈالیں گی سویا ساس چھنے ساس اور گارلک ساس اور چکا جو ہم نے بنا کے رکھ رہ تھا تو ہم اپنے ڈال رہنے پھر میں اس کے ساس کو گمام کیوں کو بہت اچھی سے میکس کر دیں ہم نے اس کا امام چیزیں یکی پھر میں بھی اس ساپ اور ہر چیز کا اپنے گر ایمین ہے ایمین ہے اس میں ویڈیٹیبل چکن اور یہ جو کبام چیزیں اپنے ٹاری ہیں ملتا ہے آنما ہمارا ملتا ہے ہمارے سپیگٹی تیار ہے ابھی ملتا ہے خلقہ اوریگانو یہ کرنے کا ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے اوریگانو اس کو ڑا لائیں اسے بھی تپلی چپ دیا رہا رہا ہے اس کا تو میں اس کا پیا میں اس کو پیشار کروں گی اور پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اس کی فائنل لک یہ دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی ہے تمام ریجیٹیبل اور اس پر اپنی اور زبردست اس کی نکل کے یہ لک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی لگ رہی ہے اب میں اس کو نکال رہی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں اب میں ساری سپیکٹی نکال لوں گی یہ دیکھیں ہماری ساری سپیکٹی نکال لیں گے اور کتنی اچھی لگ رہی ہے میں اس کو کھاؤں گی اب بہت مزی کی رہی ہے پشبو بہت اچھی آ رہی ہے اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی لگ رہی ہے کرنچی کا اچھی سا ویجیٹیبل کو زیادہ نہیں پکھائیں گے کیونکہ اس میں سے بہت نارم ہو جاتی ہے تو موں میں جو کرنچے پانکتے ہیں وہ وہ بہت مزی کا لگتا ہے تو میں ٹرائی کر لیں ہوں کیونکہ مجھ سے سبب نہیں ہو رہا ہے دیکھ کر بہت اچھی لگ رہی ہے میرا دل چاہتے ہیں اس فور کھاؤں ہاں تو پرینٹس اس میں ایک چیز کے کمی لگ رہی ہے میں اس پہ بھی مایونیز نکھوں گی ٹاپ پر ویسے تو اس کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے خریف خریف ہماری سپیگٹی ہے لیکن تھوڑی سی مایونیز نکھوں گی کیونکہ میں مایونیز ڈال کے کھانے میں تھوڑا اور سپ لے کر آ جاتا ہے اس کا تو میں مایونیز نکھوں گی تو فرینٹس میری ریسیپی پسند آئے تو مجھے کمنٹ ضرور کریئے اور فیڈبیک دیجئے اپنا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا لائک کیجئے شیئر کیجئے اگر پسند آئے تو اپنا خیال رکھیں اپنے ساتھ دوسروں کا خیال رکھیں دعاوں میں ضرور یاد رکھیئے اور میں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ حاضی ہوں گی اب مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی